ٹریفک پولیس کا کام عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری چھے روز میں کام عمر ڈرائیورنگ پر دوہزار دو سو اکاون وغیر لائسنس ڈرائیورنگ پر پانسو اٹھاون مقدمات در سیکرو گاڑیاں مختلف سیکٹرز میں بند سب سے زیادہ کاروائی ڈیفینس اور کینٹ سیکٹرز میں کی گئی فلسطین میں چھے ہزار سے زائد بچے شہید ہو چکے لیاقت بلوچ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ مسئلہ فلسطین حل کیے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا غزہ مارچ کی تیاریاں مکمل ہیں مارچ عظیم الشامدار ہوگا فلسطین کی سرزمین پر چھے ہزار بچے شہید ہو گئے ہیں فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے امریکہ برطانیہ یورپ اسرائیل کی ناجائز حیثیت کو مستاقم کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کر رہے ہیں جس سے پوری دنیا بد امنی سے دوچار ہو رہی ہے احمد سلمان بلوچ کا کہنا ہے آج فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کا دن ہے دنیا دیکھے گی کہ لاہوری غزہ کے مظلوموں سے کس تنہا اظہار ایک جہتی کریں گے فلسطینیوں کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کا جستہ دے دنی ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں کہ یہاں پر مرد ہوں گے ساتھ والی روڈ پر جو ہے کہ خواتین اور بچے ہوں گے ابھی میں نے دیکھا ہے کہ ہر گھر کی اندر جو ہے کہ بچے پلیکارڈز بھی بناتے ہوئے نظر آئے انہوں نے اپنی تصویریں بھی جو ہے کہ وہ شیئر کی ہیں اور انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ جو ہے کہ آئے نکلیں آپ سٹیج کی اوپر بھی دیکھیں گے کہ مرکزی قائدین بھی یہاں پر موجود ہیں کہ جو جائدہ لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آج کا دن فلسطینیوں سے زارے یکجیتی کا دن بھی ہے اور شہر لاہور اپنی مثال اپنے آپ ہے اور شہر لاہور ثابت کرے گا کہ دنیا میں سب سے بڑا مار جو ہے کہ غزہ کے لیے وہ شہر لاہور میں سپارٹ لوگ ڈاؤن بھی کسی کام نہیں آیا باغوں کے شہر میں فیضائی آلودگی کے بادل مزید گہرے ہو گئے لاہور کا ایسا تیر کوالٹی انڈیکس دو سو اختالیس پوائنٹس پر جا پہنچا آلودر شہروں میں لاہور تیسوے نمبر پر آ گیا شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے ملکی تاریخ میں پہلی بار لاہور میں مسنوی بارش پرسان ایک آفیصلہ کیا گیا موسم تبدیل ہو گیا مگر ڈنگی وائرس کے تیور ناوت لے ڈنگی متاثرین کی تعداد میں اضافہ جاری چوبیس گھنٹوں میں چھہتر نئے مریض سامنے آئے شہر میں ڈنگی مریضوں کی تعداد پانچ ہزار چھ سو بانوے تک پہنچ گئی لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں ڈنگی کے ستتر مریض سے رہنا چاہی صوبائی حکومت کا کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان وزیرالہ محسن نقفی کا کہنا ہے انڈس ہسپتال پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر ہسپتال ہوگا ہسپتال میں عام شہری کے لیے کینسر کے مکمل علاست کی سہولت ہوگی پاکستان میں عالمی میار کے ہسپتال بہت کم ہیں شہر میں ہر طرف مہنگائی کی دوہائی شہری سبزی اور پھلو کی قیمت سننے تک محدود برائلے گوشت چار سو ننانوے روپے گلوں میں پر اخت ہو رہا ہے فارمی انڈے تین سو اکتیس روپے درجل میں دستیاب پرائز کنٹرول کمیٹیا خیر فال ہونے سے شہری لٹھنے پر مجھ پور ہے جالی شنافتی کارڈ پر نوکری حاصل کرنے والا چور گرفتار کانہ پولیس نے تیرہ مقدمات میں ریکارڈ یافتہ چور دھڑ لیا پولیس کے مطابق ملزم لیاقت نے وقاس نام کا جالی شنافتی کارڈ بنا رکھا تھا مختلف فیکٹریز میں نوکری حاصل کر کے چوریاں کر چکا ہے آئی جی بنجاب کے فورس کی ہیلتھ ویلپیر کے لیے اقتامات مختلف ازلا کے ملازمین کو طبیعی خراجات کے لیے دس لاکھ روپے جاری زخم کونسٹیبل عزیز علا خان کو علاج کے لیے پانچ لاکھ روپے دیے گئے ڈاکٹر اسمان انور نے کہا کہ غازیوں کی چلت بحالی اولین ترجی ہے سیس سٹی لاؤسٹ اینڈ پاؤنڈ سینٹر نے تین گمشلہ بچرے والدین سے ملوا دیئے چار سالہ محمد عیان تین سالہ آکاش اور سات سالہ فزہ فاطمہ گھر کا راستہ بھل گئے مصر شاہ اور نشٹر سے بچرے گم ہونے کی کالس موصول ہوئی معلومات کا مواصنہ ترکے بچرے والدین کے حوالے کر دیئے گئے ایویل ایویشن کی اختالی سالہ تقریبات پر ایک رکیٹ ٹارنمنٹ کا انعقاد کیا گیا سیمی فانل فیصل آباد اور لاہور کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا فیصل آباد ائرپورٹ کی ٹیم فاتح پائی افسروں کے اہل خانہ اور بچوں نے میچ کو خوب انجوائل کیا پہر میں سرزی کے لہر برقرار درجہ حرارت کم سے کم تیرہ ڈگری سنٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا آج بھی مطلعہ برالود رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا فلحال کوئی امکان نہیں ٹھٹی سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہری ناشتہ پوائنٹس پر پہنچ گئے زندہ دلانے لاہور کا ناشتہ گھر سے کم باہر سے زیادہ ہوتا ہے کسی کو چھوٹے پائے بسند ہے تو کوئی انڈا چنے سے لطف اندوز ہو رہا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں ردہ فاطمہ میں غزہ ملین مارچ نکالے گی فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے جماعت اسلامی کے غزہ مارچ کی تیاری مکمل ہو چکی ہے برکت مارکٹ گارڈن ٹاؤن ٹریفک سگنل پر سٹیج سجا دیا گیا شرکہ کے لیے پنڈال میں کرسیاں بھی پہنچا دی گئی ہیں جماعت اسلامی کے مرکزی قائدین شرکہ سے خطاب کریں گے جو آپ کو بتائیں کہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جماعت اسلامی آج لاہور میں غزہ ملین مارچ نکالے گی فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے جماعت اسلامی کے غزہ مارچ کی تیاری مکمل ہو چکی ہے برکت مارکٹ گارڈن ٹاؤن میں سٹیج سجا دیا گیا ہے شرکہ کے لیے پنڈال میں کرسیاں بھی پہنچا دی گئی ہیں مزید بات کریں گے عمر دراز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت عمر آپ پنڈال میں موجود ہیں کیا صورتحال ہے کرسیاں لگا دی گئی ہیں کب سے یہ سلسلہ شروع ہوگا آج بلکل جماعت اسلامی آج جو ہے وہ غزہ مارچ اس کے ذریعے تمام منقید کیا جا رہا ہے جبکہ اس غزہ مارچ کی تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں سٹیج سج چکا ہے پنڈال سج چکا ہے جبکہ کافلوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے اگر میرا کیمرامین صدا مارک کو دکھا سکے تو آپ میرے کب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پنڈال کے مناظر جو ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ کرسیاں جو ہیں وہ سجائی جا چکی ہیں جو انتظامیاں ہیں اس غزہ مارچ کی ان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ بیس سے بائیس ہزار کرسیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہیں لیکن جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے یہ آٹھ سے دس ہزار کرسیاں جو ہیں وہ لگی ہیں یہ یہاں سے جو برکت مارکٹ سنگنل ہے یہاں سے لے کے کیمپس پل تک جو ہیں وہ کرسیاں ابھی لگا دی گئی ہیں جبکہ کیمپس پل سے پیکھے وال مور تک جو ہے وہ کرسیاں جو ہے وہی تحال نہیں لگی لیکن یہاں پہ لگ رہی ہیں اگر بات کی جائے کافلوں کی تو کافلوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے چار ڈویجن سے جو ہے کافلے جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں جن میں لہورڈ ڈویجن ہے فیصلہ بار ڈویجن ہے سیالکورڈ ڈویجن ہے اور ساہی وال ڈویجن ہے یہ وستی پنجاب کا جو ہے وہ ڈویجن جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس مارچ میں شرکت کرے گی خواتین کی جانب سے آمد کا سلسلہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں شروع ہو چکا ہے جبکہ مرد حضرات جو ہے تحال ابھی یہاں پہ بڑی تعداد میں نہیں پہنچ چکے کیونکہ یہ وقت دیا گیا ہے ایک سے ڈیر بجے کا ٹائم دیا گیا ہے اس مارچ کے آغاز کا تو ابھی تحال یہ آغاز اس کا نہیں ہوا کیونکہ ایک سے ڈیر بجے اس کا آغاز ہوگا مرکزی قائدین جو ہیں وہ یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور یہاں پہ آکے جائزہ جو ہے وہ لیڑے ہیں تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ لیاقت بلو جو کہ نائب امیر جماعت اسلامی ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچے اور دیگر رہنما جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اگر بات کی جائے اس حوالے سے کہ اس مارچ کی جو قیادت جو زیر صدارت ہوگا وہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق جو ہیں وہ ان کی زیر قیادت یہ مارچوں کا مارچ کا بنیادی یہ مارچ جو ہے وہ یہی پہ جیسے جلسوں میں ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ جو اسٹیس سے جا دیا جاتا ہے اور پندال میں شرکہ سے خطاب کرتے ہیں مرکزی قائدین اسی طرح مارچ جو ہے وہ یہی پہ ہوگا جو حماس کے سربراہ ہے اسماعیل حانیہ وہ ساڑھے تین بجے ویڈیو لنک کے ذریعے اس مارچ سے خطاب کریں گے جبکہ ان کی طرف سے جو نمائندہ یہاں پہ پہنچ ہے